ہیلو دوستوں سواگر رہے آپ کا ایک نئے کلاس میں اگر آپ یو پی ٹرپل سی یو پی وی ایس سی وغیرہ کسی کی بھی تیاری کر رہا ہے جیسے ابھی آپ کا پیٹ کا ایک جام آ رہا ہے لیک پال وغیرہ آگے آپ تیاری کریں گے سب کے لیے یہ سامانی ویڈیان کی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئے ایک قویق ریویجن لگ بلک ڈیڑھو سو سے دو سو کوشن اس میں کبر کریں گے ملٹیپل چوائس نئے ہیں چینل پہ سبسکرائب کر لیجئے چلیے شروع کرتے ہیں پہلا کوشن گرین ہاؤس پروباؤں میں کون سی گیس کی پرمکتہ ہوتی ہے تو ہم نے آپ کو کئی بار بتایا ہے مینا کا جلوہ می سے میتھین ناس نائٹرس آکسائیڈ اور کا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ تو اس میں آپ لگائیں گے پرمکتہ سے گرین ہاؤس پروباؤں میں ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ کون سی موم ہے نمد میں کون سی پیٹرولیم موم ہے تو یہ کارنوبا موم ہے ٹھیک ہے اس میں آپ لگائیں گے کارنوبا موم یہ ایک پیٹرولیم ہے ٹھیک ہے دوستوں اگلا چلتے ہیں LPG گیس لینڈر میں کون سی گیس سب سے ادھک ہوتی ہے تو بیوٹین ہوتی ہے آپ کو بلکل پتہ ہونا چاہیے بیوٹین LPG گیس لینڈر میں سب سے ادھک ہوتی ہے اگلا دیکھیں انترچ راکٹ میں کون سا ایدھن پریوکت ہوتا ہے انترچ راکٹ میں کون سا ایدھن پریوکت ہوتا ہے اس میں آپ لگائیے ٹھوز ایدھن ٹھیک ہے دوستوں ٹھوز ایدھن آگے چلتے ہیں سور کی اسیمیت ارجا کا صورت کیا ہے تو نابی کی سلینس میں کئی چھوٹے چھوٹے نابیگ ہوتے ہیں جن کا آپس میں سلین ہوتا ہے ٹھیک ہے کئی چھوٹے چھوٹے نابیگوں کا اور اس سے ہائیڈوجین کے ناویکوں کا سلین ہوتا ہے ہیلیم کے ناویکوں کا سلین ہوتا ہے اور اس سے سور میں اڑ جاتی ہے سب اگلا دیکھئے نملکر میں سے کس پر رن آویش ہوتا ہے تو الیکٹران پر رن آویش ہوتا ہے الیکٹران پر ہوتا ہے مائنس یعنی رن آویش پروٹان پر دھن آویش نیوٹران پر کوئی آویش نہیں ہوتا ہے اگلا دیکھئے پاغل کتے کے کاٹنے سے کون سا روگ ہو جاتا ہے ہائیڈروفوبیا ہوتا ہے ہائیڈرو فو بیا کیا ہوتی اس میں آپ کو پانی سے ڈرن لگنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ پانی دیکھ کے ڈرن لگنے لگتا ہے تو یہ پاگل کتہ اگر آپ کو کٹ لے تو صرف ہائیڈرو فو بیا روگ آپ کو ہو جاتا ہے اگلا کوشن پریشر ککر میں کھانا جلدی پک جاتا ہے کیوں تو کیوں کیوں بھییا کیوں پک جائے گا کیونکہ اولنے کا جو تاپ بندو کرم ہے وہ کم ہو جاتا ہے تاپ بندو یعنی بوائلنگ پوائنٹ آپ کا کم ہو جاتا ہے کیونکہ پریشر ککر ہے تو پریشر تھوڑا زب بڑے گا اور بوائلنگ پوائنٹ کم ہو جائے گا اور آپ کا جو بھی ہے کھانا وہ جلدی پک جائے گا سوست مانوش کے سریر کا تاپ کتنا ہوتا ہے تو 98.4 ڈگری فارن ہائٹ ہوتا ہے سوست مانوش کے سریر کا تاپ آپ کو پتا ہوگا اگر ڈگری سینٹیگریٹ میں پوچھے گا تو ڈگری سینٹیگریٹ تو 37 ڈگری سینٹیگریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ فارن ہائٹ میں پوچھ رہا ہے سر تو پھر آپ لگائیں گے 98.4 ڈگری فارن ہائٹ اندر دھنوش بننے کا کیا کارن ہے اندر دھنوش بننے کا کارن کیا ہوتا ہے کہ کوہرہ نہیں ہوگا ٹھنڈ نہیں ہوگا پانی کی بوندوں سے پرکاش کا بیورتن ہو جاتا ہے بیورتن کیا ہوتا ہے جب پرکاش کنارے پر ٹکراتی ہے تو تھوڑا سا مڑ جاتی ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں بیورتن تو اس کا صحیح بکلپ ہے پرکا پانی کی بوندوں سے پرکاش کا بیورتن بجلی کے بلو کا جو فیلامنٹ ہوتا کاہے کا بنا ہوتا ہے ٹنگسٹن کا بنا ہوتا ہے کیونکہ ٹنگسٹن کا گلنانگ بہت زیادہ ہوتا ہے لگ بک چونتیس سو ڈگری سنٹیگر یہ گلتا نہیں ہے تو سر اس وجہ سے ٹنگسٹن کا بنا دیتے ہیں بیدد دھار انا آپ نے کی کہا ہی تو دھارہ کا ماترک ایمپیر ہوتا ہے اس میں آپ ایمپیر لگائیں گے لوہے کی جو گیند ہے وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے پرنتو جہاج تہرتا رہتا ہے کیوں کیونکہ جہاج کے دورہ ہٹائے گا پانی کا بھار اس کے بھار سے عدیق ہوتا ہے جسے آپ اتپلاون بل کہتے ہیں تو عدیق ہوتا ہے تو اس وجہ سے پانی جہاج کو اوپر نے اوپر تہراتا رہتا ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھئے یانترک اوڑجا کو بددت اوڑجا میں کس کے دورہ بدلہ جاتا ہے ہائی سکول میں اپنے پرکھا ہوگا ہے ڈائنمو کے دورہ ڈائنمو جو ہے وہ یانترک اوڑجا کو بددت اوڑجا میں بدل دیتا ہے اگلا دیکھئے کوئلے کی کس قسم میں مول پاداب درب کی ابھی گے ابشیس پائے جاتے ہیں تو پیٹ لگائیں گے آپ یہ کوئلے کے قسم ہوتی ہے جس میں مول پاداب درب کی ابشیس پائے جاتے ہیں اگلا دیکھئے مانف شریر میں کتنے پرستیشت جل پایا جاتا ہے 67% لگائیے مانف شریر میں 67% جل پایا جاتا ہے اگلا کوئشن ہے مانف شریر میں فیفڑے کا کیا کار ہے تو فیفڑے کا کار ہوتا ہے رکت کو سدھ کرنا مانف شریر میں فیفڑے کا کار رکت کو سدھ کرنا ہوتا ہے لوہے کا سدھتم روپ کون سا ہے تو آپ ڈی لگائیں گے پٹوہ لوہا جو ہوتا ہے وہ لوہے کا سدھتم روپ ہوتا ہے لوہے کا سدھتم روپ ہوتا ہے پٹوہ لوہا کون سا ہوتا ہے دوستوں پٹوہ لوہا اگلا دیکھئے انیس نمبر جوڑوں کا دل دیانی سے ہم لوگ گھٹیا کہتے ہیں کس کارن سے ہوتا ہے تو آپ نے سنا بھی ہوگا ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں آپ کا یوریک ایسڈ بڑھ گیا ہے جب آپ کا یوریک ایسڈ بڑھ جاتا ہے ہڈیوں میں تو پھر آپ کو گھٹیا نامک روگ ہو جاتا ہے اگلا دیکھئے بیٹامین کیا ہوتے ہیں تو بیٹامین ہوتے ہیں کاربنک یاؤگک آپ کیا لگائیں گے بیٹامین ہوتے ہیں کاربنک یاؤگک ٹھیک ہے دوستو بیٹامین کیا ہوتے ہیں بتائیے کاربنک یاؤگک ہوتے ہیں تو آپ کو لگا جنا ہے بیٹامین کاربنک یاؤگک ہوتے ہیں اگلا کوشن دیکھئے ڈائیبیٹیج کیا ہوتی ہے تو ڈائیبیٹیج کیا ہوتی ہے آپ دیکھیں انسولین کی ماترہ بڑھ جائے گی تو سر آپ کو ڈائیبیٹیج ہو جائے گا یعنی انسولین کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جسے ہم لوگ ڈائیبیٹیز کہتے ہیں پھر آپ بھی کیا کرتا ہے انسولین کی جب اسے کیا کرتا ہے پھر وہ انجیکشن لگاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا گولیاں وغیرہ کھاتا ہے تو ڈائیبیٹیز جب ہو جاتی ہے تو انسولین کی ماترہ بگڑ جاتی ہے انسولین کی ماترہ کم ہو جاتی ہے پھر لوگ انسولین کے انجیکشن لگاتے ہیں اگلا دیکھئے کس بیٹامین کی کمی سے ریکیٹس ہوتا ہے دیکیٹس کا مطلب دوستوں سوکھا روگ ہوتا ہے اور یہ بیٹامین ڈی کی کمی سے ہوتا ہے بچوں میں یہ روگ ہوتا ہے دیکیٹس مطلب سوکھا روگ کون سا روگ جیوانوں دوارہ نہیں ہوتا تو چے چک روگ جیوانوں دوارہ نہیں ہوتا ہے اس میں آپ لگائیں گے چے چک لکٹ کا تھکہ جمنے میں کون سا بیٹامین سہائق ہے بیٹامین کے سہائق ہوتا ہے آپ کو لگانا ہے بیٹامین کے روستوں ٹھیک ہے پودھوں میں پرکاسنسلیشنال کی کیریہ کے بعد کیا مقت ہوتا ہے پودھوں میں پرکاسنسلیشنال کی کیریہ کے بعد کیا مقت ہوتا ہے تو آکسیجن گیس نکلتی ہے اسھی کو ہم لوگ سفصن گیریہ میں استعمال کرتے ہیں یعنی آکسیجن گیس اس کا صحیح آنسر ہے نیمین میں کون سی دھاتو ان دھاتووں کے ساتھ املگم بناتی ہے ان دھاتو کے ساتھ املگم بناتی تو یہاں پر پارد یہ غلط لگا ہوا ایکچول میں اس کا مطلب ہوگا پارا ٹھیک ہے ایچ جی ایچ جی مطلب پارا بناتی جیسے این ایچ جی تو سوڈیم املگم کہلاتا ہو جب دو سمانانتر درپڑوں کے بیچ کوئی بستو رکھ دی جاتی ہے تو بننے والے پرتبیموں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے انانت پرتبیم بنتے ہیں تو آپ اس میں لگائیں گے انانت پرتبیم کلورو فل کا کیا کارے ہوتا ہے پودھوں میں پوشنڈ کریا کرنا بائرس سے فائلنے والا روگ کونسا ہے تو بائرس سے فائلنے والا روگ ہے دوستو چینچک بائرس سے فائلنے والا روگ ہے چینچک ٹھیک بائرل سے اگلا دیکھئے دور درشن کے سنکیت ایک نشطی دوری کے بعد نہیں مل سکتے کیوں نہیں مل سکتے ہیں کیونکہ پرتبی کی سطح جو ہے وہ بکراکار ہے پرتبی کی سطح کا ایسی ہے بکراکار اگلا کوشن کافی امپورٹنٹ ہے پرنٹنگ پریس کا عویسکار کس نے کیا پرنٹنگ پریس کے عویسکار کس نے کیا کس نے کیا دوستو کیونکہ 32 نمبر دیکھئے ہوای جہاج کا عویسکار کس نے کیا لائٹ بردرس نے کیا اگلا دیکھئے ریڈیم کی خوش میڈم کیوری ریڈیم کی خوش میڈم کیوری نے کی اور ان کے پریبار میں 34 لوگوں کو نوبل پرسکار دیا گیا تو میڈم کیوری کو ان کے پتی پیریا کیوری کو ان کی بیٹی کو اور ان کے داماد جی کو بھی ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھئے پہنی سلین کی خوش کس نے کی تو پہنی سلین کی خوش کی اگر ہم لوگ بات کر لیں تو فلیمنگ نے کی پہنی سلین کی خوش کری فلیمنگ نے یاتا یاد نینترک میں رکنے کے سنکیت لئے لال رنگ کا پرکاش کیوں پریوک کیا جاتا ہے تو لال رنگ کا پرکاش لئے پریوک کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا پرکیڑن یعنی جو فائلتہ بہت کم ہے اور بلکور دور سے دکھائی دیتا ہے اس کا پرکیڑن کم ہوتا ہے اس بجے سے لال رنگ کا پرکاش پریوک کیا جاتا ہے لال رنگ کا پرکیڑن سب سے کم ہوتا ہے نیلے رنگ کا پرکیڑن سب سے جادہ ہوتا ہے اگلا دیکھئے جیب پردیوکی کیا ہے جیب پردیوکی یعنی بائیو ٹکنالوجی جیو سے نرمیت پدارتوں کا عوضیوگی پریوک کرنا جیب پردیوکی کہلاتا ہے سیل کا کائیانتران نمن میں سے کس شیل میں ہوتا ہے شیل کا کائیانتران نمن میں سے کس شیل میں ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے مارول میں کس میں ہوتا ہے دوستوں مارول میں آرثوپیڈکس بگیان کی ساکھا میں کس کا ادھین کیا جاتا ہے تو ہڈیوں کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوا جو آرثوپیڈکس بغیرہ ہسپیٹل ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ہڈیوں کے بارے میں جانکاری دی جاتی جس میں نسوں کے بارے میں جانکاری اسے بولتے ہیں نیورو اور سر یہ ہے آرثو پیڈکس یعنی ہڈیوں والا آرثو کا مطلب یہ ہوتا ہے ہڈیاں چارلز ڈاروین نے کس صدھانت کا پرتبادن کیا تو انہوں نے دیا تھا بکاس وادی صدھانت اس میں آپ لگائیں گے بکاس وادی صدھانت اگلا ہے ابرک کا پریوگ نمڈ میں سے کس ادیوگ میں کیا جاتا ہے ابرک کا پریوگ ابرک کا پریوگ بددت بنانے میں کیا جاتا ہے كروٹس وغیرہ بنتی ہیں کیونکہ بددت کا یہ کچالا ہوتا ہے تو اس میں بددت کا پریوگ کر لیتے ہیں بیٹامین سی کا دوسرا نام کیا ہے آپ اسکاروی کمل لگائیے اسی کی کمی سے اسکربی روگ ہوتا ہے تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں اسکاروی کمل اور اسکربی روگ ہوتا ہے اگلا پاغل کتے کے کاٹنے کے علاج کا ٹیکہ کس نے کھو جاتا تو پاغل کتے کے کاٹنے کے علاج کا ٹیکہ لووی پاسچر نے کھو جاتا اس میں آپ لگائیے لوی پاسچر لیگستان میں دکھائی دینے والی مرگ مریچکہ کا کیا قارن ہے تو مرگ مریچکہ قارن ہے پون پرابرتن ہوتا ہے مریچکہ کی اگر ہم بات کریں تو پون آنتریک پرابرتن کے قارن ہوتا ہے لیکن مرگ مریچکہ کا ہے تو آپ کو لگانا ہے پون پرابرتن جنگ لگنا کیا ہے جنگ لگنا ایک رسائنی پرابرتن کیا ہوتے ہیں جن میں ایک وال چیز بدل گئی دوبارہ باپس نہیں آسکتی ہے جیسے آپ نے دودھ سے دہی بنا دیا دوبارہ آپ دہی سے دودھ نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ رسائنک پریورتن ہے اسے جنگ ایک بار لگ گئی آپ کا دروازہ خراب ہو گیا دوبارہ آپ اسے نہیں صحیح کر سکتے ہیں تو یہ ایک آئے گا رسائنک پریورتن کے انترگر ٹھیک ہے ہیرے کے عطیق چمکنے کے کارن ہیرے کے عطیق چمکنے کا کارن کیا ہوتا ہے یہ بھی پریورتن کے کارن ہیرہ آتے دیکھ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے اگلہ دیکھئے سیاہی سوکتا سیاہی کیوں سوکتا ہے تو بھئی یہ کیپلری کریا سے کہلاتے چھوڑی چھوڑی کیپلری ہی سوتی ہیں ٹھیک ہے جنہیں ہم لوگ ٹیوبز کہہ سکتے ہیں اپنی بحثہ میں اس کے کارن وہ سیاہی کو سوک لیتا ہے لکت سے یوریا کس کے دورہ دور کیا جاتا ہے تو گردوں کے دورہ کیا جاتا ہے لکت سے یوریا ٹی گردے یعنی برک جنہیں ہم لوگ کڈرنی بولتے ہیں اگلہ دیکھئے پائریا روک سریر کے کس آنگے میں ہوتا ہے سب کو پتا ہے پائریا روک کہاں ہوتا ہے دانتوں میں ہوتا ہے ہمارے سورے کا پرکاس کس کا سروت ہے تو بیٹامین ڈی کا سروت ہے سورے کا پرکاس بیٹامین ڈی ٹھیک ہے بادل والی رات کا تاپمان کچھ ادھیک ہوتا ہے کیوں بتائیے کیونکہ اوسما کا بکرن نہیں ہو پاتا ہے اس لئے تاپمان ادھیک ہوتا تو آپ لگا دیں گے اوسما کا بکرن نہیں ہو پاتا ہے سریر میں آکسیجن کا پرسنچنل کون کرتا ہے سریر میں آکسیجن کا پرسنچنل کرتا ہے آر بی سی یعنی ریڈ بلیڈ سیل ہمالی لال ردھرک کا نکائیں پینسلین نمن میں سے کس برگ کے انترگت آتا ہے تو انٹی بائیوٹیک کی انترگت آتا ہے ہے دودھ میں کون سا کا نہیں پہا جاتا بیٹامین سی نہیں پہا جاتا ہے کیونکہ بیٹامین سی کھٹا ہوتا ہے اس وجہ سے دودھ میں بیٹامین سی نہیں پہا جاتا ہے کیسے ماترہ بڑھنے سے ہردہی روک کا خطرہ vivفوں کیس سے بڑھ ہی 자�eda 정부 میں کیسے کسی ماترہ بنیر حدЖ کبھ نہیں ہے تو آپ ہردہ ligف طرف آپ کے ہردہ ایروک بڑھنے کا کترہ بڑھ جاتا ہے بھوکم کی گتیوہ تیورتہ ناپنے کے لئے کس ینتر کا اپنیوک کرتے ہیں سیزمو گراف آپ کو پیچھے بھی کئی بار بتا چکے ہیں سیزمو گراف کا اپنیوک کرتے ہیں بھوکم کی تیورتہ کو ناپنے کے لئے سوابھاوک روپ سے مانب نیتر جھپکتے ہیں تو پرتی دس سیکنڈ پہ ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا کبھی دس سیکنڈ بعد لگ بگ سوابھاوی روپ سے آپ کے جو پلکیں ہیں وہ جھپکنے لگتی ہیں آپ اسے کھول کے بیٹ رہیں تو الگ چیز ہے دو جاری ایک میں کوشن آیا مانب شریر میں گیان اندریاں کتنی ہوتی ہیں تو پانچ گیان اندریاں ہماری ہوتی ہیں جو ان پر بجائے پرات کلتہ اسے جیتے اندریاں کہتے ہیں ہندی بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا دیا راتری اندرتہ نیم بیٹامین کی کمی سے ہوتی ہے راتری اندرتہ کہلو یا برناندرتہ کہلو اسی کو رتاؤندی بھی کہتے ہیں سواری برنانتہ نہیں نائٹ بلینڈنیس یا پھر رتاؤندی راتری اندرتہ کو ہی ہم لوگ کہتے ہیں رتاؤندی ٹھیک برنانتہ آلکھ ہوتی ہے دوستوں برنانتہ میں آدمی کلر نہیں پہچان پاتا ہے رتاؤندی میں آدمی کو رات کا دکھتا نہیں ہے ٹھیک تو یہ بیٹامین ایک ہی کمی سے ہے مجاک کی تھوڑی بات یہ ہے ایک بار ہم نے اپنے ایک دوست سے کہا تھا یار ہمیں رات میں توڑا سا کم دیکھتا اس نے کہا تمہیں رتاؤندی ہو گئی ہوئی ہم نے یار اتنی آرام سے نہیں رتاؤندی ہوگی کھانے پینے کو ملتا رہتا ہمیں اسی بات نہیں دو جار ایک اور چھے میں آیا ہے بیٹامین ایک ہی کمی سے رتاؤندی ہو جاتی ہے جسے راتری اندرتہ بھی کہتے ہیں رات میں آدمی کو نہیں لکھائی دیتا ہے پانی سے لبالا بھرے گلاس میں پڑے برف کے ٹکڑے کے پگلنے پر پانی کے اس طرح پر پرباہ پڑے گا یعنی اگر پانی اندرہ دن بھرا ہوا ہے اور برف کے ٹکڑے پگل گئے تو کیا ہوگا تو اس طرح کہاں ہوگا نیچے چلا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ دھوست کا آج تن جو ہے وہ جادہ ہے اور پگل جائے گا تو پانی کھم ہو جائے گا پانی کا اس طرح نیچے چلا جائے گا نمک کا بھیکیانک نام کیا ہے سوڈیم کلوڑائیڈ اینے سیل ہوتا ہے تو آپ لگائیں گے چوتھا والا اس میں آپسن نمک کا بھیکیانک نام ہے سوڈیم کلوڑائیڈ بائیو کی گتی کو نینترت کرنے والی گیس کھون سی ہے نائٹروجن ہوتی ہے سر بائیو کی گتی کو نینترت کرنے والی گیس نائٹروجن ہوتی ہے بائیو کی گتی کو نینترت کرنے والی گیس نائٹروجن کس روگ میں انسلین کا پریوہ ہوتا ہے مدھومے میں انسلین کی کمی ہو جاتی آدمی کو ڈائیویٹی جا مدھومے ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے انسلین کا انجیکشن لیتا ہے یا پھر گولیاں لیتا ہے اندر دھنش میں کتنے رنگ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوں کہ یہ سات رنگ ہوتے ہیں اس کے بعد پودوں میں ہرا رنگ کس پدال کے کان رہتا ہے تو ہرا رنگ کس پدال کے کان رہتا ہے بتائیے کلورو فیل کے کان رہتا ہے ہیموگلومین ہمارا کھون لال ہوتا ہے اور پودوں میں پتیوں میں کلورو فیل کے کان وہ ہری ہوتی ہیں پینڑ پودے دن میں کون سی گیس چھوڑتے ہیں پینڑ پودے دن میں آکسیجن گیس چھوڑتے ہیں آپ کو سر پتا ہونا چاہیے کاسٹک سوڈے کا راسائنگ نام کیا ہوتا ہے کاسٹک سوڈا یعنی ناوہ بولتے ہیں اس کا نام ہوگا کاسٹک سوڈا نہیں ساری ناوہ بولتے ہیں کاسٹک سوڈا اور اس کا نام ہوتا ہے سوڈیم کاربونیٹ ٹھیک ہے سوڈیم کاربونیٹ سکسٹی ایڈ نمبر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اگلا دیکھئے سوڈیم کاربونیٹ کے بعد سکسٹی نائن تیلی بیجن کا اب اس کار کس نے کیا ہے جے ایل بیئرڈ نے کیا کس نے کیا جے ایل بیئرڈ نے تھرما میٹر سے کیا ناپا جاتا ہے بھئیہ تھرما میٹر سے کیا ناپنے بتائیے بکھار ناپنے سب کو پتا ہے لگت سنچار پرطم پردرچت کرنے والے بیگیانک کون ہیں تو یہ ہے بیلیم ہاروے لگت سنچار کے بارے میں انہوں نے بتایا سیفٹی ریجر کی خوچ کس نے کی سیفٹی ریجر کی خوچ کی جیلٹ نہیں آپ نے نام بھی سنا ہوگا جیلٹ کمپنی کا آتا ہے جیلٹ ہم لوگ بناتے ہیں اس سے تو یہ سیفٹی ریجر کی خوچ کی ہے کس نے آرام سے آپ جائیے اندہ دند بنائیے سیفٹی یعنی سوچی طریقے گرین ہاؤس پرواب کیا ہے پرتبی کا گرم ہونا جس سے پراکرتک باتہ بڑا پروابیت ہو جائے گرین ہاؤس پرواب کا علاقہ یعنی اس کا ڈی والا بگلب آپ کا صحیح ہے ریسائنک پدارتوں میں کسی بیماری کے علاج کو کیا کہتے ہیں ریسائنک پدارتوں میں کسی بیماری کے علاج کو کیا کہتے ہیں بائیو کمیشٹری کہتے ہیں نیمونیا میں فیفڑے موٹر بہانوں میں سینجی کے پریوک سے کیا ہوگا پردوشن میں کمی آئے گی سر اگر سینجی کا زیادہ استعمال اس لئے دلی بغیرہ میں آپ چلے جائیے سینجی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے پیٹرول بغیرہ نہیں اتنا زیادہ ہوتا تاکہ آپ کا جو پردوشن بغیرہ وہ کم ہو سکے سیونٹی سیوئن نمبر دیکھئے کس تاپ پر سینٹی گریٹ تتا فائنائیڈ کے مان سمان ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہوتا ہے اس کا ڈی والا صحیح ہے مائنس کا چالیس مچھر بغانے کی کریم کا مکھ سنگٹن نیم میں سے کس سے نکالا جاتا جو مچھر بغانے کی کریم میں نیم سے بنی ہوتی ہے وہ تو مچھر بغانے کی کریم میں آپ لگائیں گے نیم اگلا دیکھئے کونسا بیٹامین رکت بہاو کو روکنے میں سہائق ہوتا ہے بیٹامین کے رکت کا تھکا جمع دیتا تو کے لگائیں گے آپ رکت داب ناپنے کے لیے پریوگ میں آنے والا ینتر کونسا ہے اس پھک مینومیٹر آپ لگائیں گے اس میں مینومیٹر پائلا والا اس کا بکل صحیح ہے مان آپ سریر میں ہڈیوں کی سنکیہ کتنی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوا دو سو چھے ہوتی ہے دیکھیں دو جار تین اور دو جار پانچ میں آیا ہوا ہے پیتل نمرکی میں سردھات ہوا ہے تو پیتل میں کون کون ہوتا ہے کاپر اور جنگ ہوتا ہے پیتل میں ہوتا ہے کاپر اور جنگ اسے آپ لگائیں گے کیلسیم تو ہوتا ہم میگنیشیم کے بلہ لونوں سے ملے جل کو کیا کہتے ہیں کیلسیم اور میگنیشیم جب ملا ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کٹھور جل ٹھیک ہے اسے مردو بھی بنایا جا سکتا لیکن جب کیلسیم اور میگنیشیم کے بلہ لونوں ملے ہوتے ہیں تو اسے ہم لوگ کٹھور جل کہتے ہیں ایچ پی کا کیا مطلب ہے ایک ایچ پی میں سات سو چھیالیس بارڈ دوستو ہوتے ہیں ہندی میں اسو شکتی کہتے ہیں اسے ہارس پاور گرتوہ کرشنر سکتی کے سدھان کی خوش کس نے کی گرتوہ کرشنر سکتی کے سدھان کی خوش نیوٹن نے کی سب کو پتا ہے نیوٹن کا گرتوہ کرشنر نیام ہے راکے شرما پرثم بھارتی یہ تھے انترے چیاتری تھے پہلے انترے چیاتری راکے شرما بھارتی ہے نیشنل ایرونارٹک اور اسپیس ایڈمنیسٹریشن ٹھیک ہے ناسا ہے جس کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ناسا کے بارے میں یہ کہاں ہے تو آپ کو بتانا ہے یو ایسے میں ہے ٹھیک ہے دوستو کہاں ہے یو ایسے میں پرثم سفل بھارتی یہ اپگرہ کون سا تھا پرثم سفل بھارتی یہ بن وی آپ بولیں گے بن بی ہے پرثم انترچ پریٹک ہیں پرثم انترچ پریٹک کون ہے تو آپ بتائیں گے ڈینس ٹیٹو ہیں کون ہیں بھارتی اپگرہ کا ریموٹ سینٹر اسٹھاپیت ہے بھارتی اپگرہ کا ریموٹ سینٹر کہاں اسٹھاپیت ہے تو آپ لگائیں گے ہاسن بینگلرو میں ہاسن بینگلرو میں کیمو تھرپی کس سے سمبندی تھی آپ نے سنا ہوگا ابھی یوبراہ سنگھ کو جب کینسر ہوا تھا تو وہ امریکہ کیمو تھرپی کرانے گئے تھے تو یہ کینسر سے سمبندی تھا اگر آپ کو کینسر ہو جاتا تو پھر آپ کو کیمو تھرپی کی جرورت پڑھتی ہے جیرو کی خوش کس نے کی جیرو کی خوش کس نے کی جیرو کی خوش کی آر بٹنے دو ہزار چار میں کی بھارت میں نرمیت پرثم یاتری بیمان کا نام کیا ہے بھارت میں نرمیت پرثم یاتری بیمان سارس ہے دوستوں نیتر کے اندر لینس پرتیار اوپن کس آپریشن سے سمبندیت ہے تو آپ لگائیں گے موتی آبین اس میں آپریشن ہو جاتا ہے نیتر کا بدل کے آپ کا لینس لگا دیا جاتا ہے سارس بیماری کا پورا نام کیا ہے نائنٹی سکس نمبر سارس بیماری کا پورا نام سیویر ایکیوٹ ریسپیٹری سنڈروم ہوتا ہے کس بوجن میں سب سے ادھک پوشکتت وہ ہوتے ہیں تو انکری تناج میں صبح صبح اٹھی رہا پہرام سے چنے بغیرہ کھائیے بہت زیادہ پوشکتت اس میں ہوتے ہیں ایک سوست بیگتی کو کتنے کیلوری کی آوشکتہ ہوتی ہے تو چوبیس سو کیلوری کی آوشکتہ ہوتی ہے نیوٹن سیکنڈ کس کا ماترک ہوتا ہے تو نیوٹن سیکنڈ پی برابر ایف انٹو ڈیلٹا ٹی ماترک ہوتا ہے سمبیگ کا دوستوں ٹھیک ہے آپ سمبیگ لگائیے مومنٹم بھاری جل کا انو بھار ہوتا ہے بھاری جل کا انو بھار کتنا ہوتا ہے تو بھاری جل کا انو بھار بیس ہوتا ہے نارمل جل کا اٹھارا ہوتا ہے بھاری جل کا بیس ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے سو کوشن اپنے پورے ہو گئے ہیں چلتے رہیے چاہے آپ پی لیا اگر یہ بیچ میں اتنا بڑے بڑے جب ویڈیوز آتے ہیں تو نمن میں سے کس کی بیاکیا کے لیے کوانٹم سے دھان کیا ہوشکتہ پڑتی ہے یہ ہے کوشن نمبر ایک سو ایک اور اس میں آپ لگائیے پرکاش بدد پرواؤ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو بتانے کے لیے پلانگ کے کوانٹم سے دھان کی استعبنا پڑتی اس کے لیے آئنسٹین نے سمیقران بھی دیا تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے نہیں پتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں بیجل انجن میں جولن کس پرکار اتپن کیا جاتا ہے تو آپ لگائیے سمپیڈن سے نمن میں پرکاش کی پرکرتی کا کون ہے تو آپ لگائیں گے ایکس کرنوں کی پرکرتی ہوتی ہے پرکاش کی طرح جل پردوشن سے ہونے والے روک کی پہچان کیجئے دست اور پیچیس ہوتے ہیں جل پردوشن سے بھارت کا راکٹ چھوڑنے والا کے اندر کہاں ہے تو یہ کے اندر ہے سری ہری کوٹا میں راکٹ چھوڑنے والا کے اندر سری ہری کوٹا میں ہے بھارت میں پرمالو اوڑ جا کا اتپادن کب پرارمب ہوا تو 1969 میں ہوا بھوکمب کی تیورتہ کو کس سے ناپتے ہیں تو ریاکٹر اسکیل پر ناپتے ہیں بھوکمب کی تیورتہ کو سون نکاب اسکار کس دیس میں ہوا سب کو پتا ہے جب جیرو دیا میرے بھارت نے تو بھارت میں سون نکاب اسکار ہوا سور کے پرکاش میں کتنے رنگ ہوتے ہیں تو ایکچول میں رنگ تو بہت ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں سات رنگ کس بیٹامین کی کمی کے کان اسکربی روگ ہو جاتا اوپر آپ کو بتا چکے ہیں بیٹامین سی کی کمی سے آپ کو اسکربی روگ ہو جاتا ہے اس کا رسائنک نام اسکاروک عمل ہوتا ہے مانو آہار میں لوہے کی نیونتہ کے کانر کیا ہو جاتا ہے تو لوہے کی نیونتہ کے کانر آن رکھتا ہو جاتا ہے یعنی خون کی کمی ہو جاتی اینیمیا بھی بولتے ہیں اسے لیوکیمیا کا پرباہ مانو صرف کے کس حصے پر سب سے زیادہ ہوتا ہے تو لیوکیمیا میں خون کے حصے پر زیادہ ہوتا ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے پھر لوگوں کو خون بغیرہ چڑوانا بھی پڑتا ہے حیجہ ایک بسسٹ ادھارانا ہے سنکرامک روغ ہے حیجہ ٹھیک ہے چھپائی کی مسین کا وشکار کس نے کیا چھپائی کی مسین کا وشکار کیا گٹین برگ نے بھارت دوارہ چھوڑا گیا پہلا گرہ کونسا تھا آر بھٹ تھا اور یہ چھوڑا گیا تھا انیس سو پچھتر میں یہاں نہیں لکا لیکن آپ کو بتا دے رہا ہے توچہ کی ادھین کو کیا کہتے ہیں ڈرمیٹولوجی کہتے ہیں توچہ کی ادھین کو درمیٹولوجیسٹ جو ہوتے ہیں اسے دیکھتے ہیں آپ جائیے جسے اپنے سجاپور میں اگر آپ دیکھ رہا ہیں سر رجوان جی یہاں پر ہے کافی اچھے سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں ٹھیک اچھی دوائی دیتے ہیں آنوان شیخ بیگیان کا جنگ کسے کہا جاتا ہے تو آنوان شیخ بیگیان کی اگر ہم لوگ بات کریں تو گریگر جان مینڈل صاحب کو کہا جاتا ہے ڈائنا مائٹ کا وشکار کس نے کیا تھا تو ایل فریڈ نوبل نے کیا تھا بجلی کے لیمپ میں جاتا ہے کون سی گیس بھری جاتی بجلی کے لیمپ میں آرگن گیس ہوتی ہے بلب میں ٹھیک ہے کھانا پکانے والی گیس کس کا مصرن ہوتی ہے تو بیوٹین اور پروپین کھانا پکانے والی گیس سب سے زیادہ ہوتی ہے گیس میں بیوٹین اور باقی پروپین نرواد میں کون سا جلدی گرے گا نرواد میں کون سا جلدی گرے گا ایک پنگ ایک اسٹیل کی وال آئیوں کچھ نہیں ہے تو سبھی پھر ایک ہی گتی سے نیچے آئیں گے دھونی سب سے تیج چلتی ہے کس میں سب سے تیج ٹھوسوں میں چلتی ہے اور اس میں بکلب میں ہوا پانی نربات اسٹیل ہے تو اسٹیل ٹھوس ہے تو آپ کا اسٹیل آنسر صحیح ہو جائے گا سیزمو گراب کس کی ادھین میں پریوک کیا جاتا ہے تو آپ کو بتایا بھوکم کے لیے سیزمو گراب کا پریوک کرتے ہیں بی والا بکلب صحیح ہے مانف صحیح کی سب سے بڑی گرنتی کونسی ہے تو جگر گرنتی سب سے بڑی گرنتی ہوتی ہے بائیو منڈل میں سب سے پرچر ماترہ میں پائی جانے والی گیس کونسی ہے تو نائٹرو جن ہے کم سے ہم ستر پرسنٹ کے قریب پائی جاتی ہے ٹھیک ہے آپٹیکل فائبر کیبل کے پرکاس کا پرشار کس کے قارن ہوتا ہے کس قارن سے ہوتا ہے تو آپ لگائیں گے پونہ آنترک پراورتن کے قارن بھیڑ کو تیتر بطر کرنے میں پولیس دورہ استعمال کی جانے لئے آسرو گیس کیا ہوتی ہے جب بھیڑ کو دیدر کرنے کے لئے آنسو گیس چھوڑی جاتی ہے امونیاں ہوتی ہے اس میں بہت تھنڈی لگتی ہے اور آدمی دیدر ہو جاتا ہے پرکاس برس کس کا ماترہ ہے دوری کا ماترہ ہے دورہ دوستو پرکاس کے دورہ یہ ایک برس میں چلی گئے دوری کو پرکاس برس کہتے ہیں الیکٹران کی کھوچ کس نے کی ٹومسن نے کی یا تھومسن اسی سب ہے نکٹرسٹی کو دور کرنے کے لئے کس لینس کا پریغ کرتے ہیں تو نکٹ کے لئے عبتل دور کے لئے اتل یعنی عبتل لینس کا پریغ کرتے ہیں انیمو میٹر کیا تو پہن کا بھیگ ناپنے کے لئے ا around کا پریوک کرتے ہیں نمد میں سے کس کی آئیوں نے دھانے تو کاربن ڈیٹنگ کا پریوک کیا جاتا ہے کاربن ڈیٹنگ دوست میں ایک ودھی ہوتی ہے جس کے دورہ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ہم لوگ آئیوں کا پتہ لگا سکتے ہیں اور خاص کر کے جیواشم اور چٹان جو ہوتے ہیں ان کا تو آپ اس کا ڈی بھلک بکلب لگائیں گے کاربن ڈیٹنگ سے جیواشم اور چٹانوں کے بارے میں پتہ کرتے ہیں کاؤنسا ینتر پرتیابرتی دھارہ کو دشت دھارہ میں بدل دیتا ہے آپ نے آئی سکول میں پڑھا ہوگا دشت کاری کہلاتے ہیں اسے یا پھر دشت دھارہ ڈائنمو بولتے ہیں اسے تو کیول دشت کاری آپ لگائیں گے جو دشت دھارہ میں بدل دے گا پرتیابرتی دھارہ کو ارجا پرابت کرنے کا آپارمپرک سادھن کاؤنسا ہے اب آپارمپرک کا مطلب جو آپ کو پہلے سے نہیں ملا ہے تو پیٹرول کوئلہ جل بائیو ارجا جو ہے یہ آپارمپرک ہے ٹھیک ہے تو کل ملا کے بائیو ارجا آپ اس میں لگائیں گے کوئلہ جل یہ تو سب آپ کو ملی جاتا ہے بائیو ارجا ہم دونے بعد میں پریوک کی ہے مانوہوں میں نم لیکن میں سے کون سا روگ بائیو دھارہ فائل سکتا ہے تو یہ آپ لگائیں گے ٹی وی ٹی وی جو ہے بائیو دھارہ فائل جاتا ہے یک شما بولتے ہیں اسے کیلسیم کس کی بردی میں سائک ہے تو کیلسیم ہڈیوں کے لئے سب سے زیادہ اچھی ہوتی تو آپ بھی لگائیں ہڈی کیلسیم گروپ اے رکت والے بیکٹی کو کس گروپ کا رکت دیا جا سکتا ہے یہ کافی اچھا کوشن ہے اس میں آپ ڈی لگائیے کیونکہ اے والا اے کو دے سکتا اور او والا سب کو دے سکتا ہے لیکن او والے کو صرف او والا دے سکتا ہے تو سر او والا سب کو دے سکتا ہے اس لئے اس کا او والا دی والا بھی کلپ آپ لگائیں گے کاربن مونو اکسائیڈ ایک پر دوشن ہے کیونکہ یہ ہے ٹھیک کاربن مونو اکسائیڈ کی بات کر رہا ہے تو کیونکہ یہ ہے ہیمو گلومن کے ساتھ کریا کر لیتا ہے کمپیوٹر بگیان میں آکڑا کوڈنگ کا کیا تات پر ہے کمپیوٹر بگیان میں آکڑا کوڈنگ کی بات کرنے تو بھاسا آداری سوچناوں کو کمپیوٹر بھاسا میں بدلنا نمیل میں کونسی گئیس اوجون پرت کے چھرن کے لیے اتردائی ہے اوجون پرت کے چھرن کے لیے اتردائی ہے کونسی گئیس تو آپ لگائیں گے کلورو فلورو کاربن پارا کیا ہے پارا ایک دھاتو ہے دوستو ایچ ایجی نمبر اسی ہوتا ہے آپٹیکل فائبر تقنیک ان میں سے کس صدحان کی آدھار پر کارے کرتی ہے آپٹیکل فائبر والی اس میں آپ لگائیں گے پرکاش کا پون آنترک پراورتن ٹھیک ہے پینیسلین کس نے کیا فلیمنگ نے کیا تھا الیک جنڈر فلیمنگ آپ لگا دیجئے اس کا نمبر میں سے کسی ماسٹر گرنثی بھی کہا جاتا ہے تو ڈی لگائیے پٹیوٹری گرنثی کو ماسٹر گرنثی کہا جاتا ہے بھوپال تراصدی میں کس گیس کا رساہ ہوا تھا بھوپال تراصدی میں کس گیس کا رساہ ہو گیا تھا تو میتھل آئیسوسائنیٹ اس کا صحیح آنسر ہے بھوپال میں جب تراصدی آئی تھی تو میتھل آئیسوسائنیٹ کا عیسہ ہو گیا تو کافی لوگوں مر گئے تھے ریٹینال کس کا نام ہے تو آپ یاد کر سکتے ہیں ہم نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہے بیٹامین کے اوپر ری تھاری ایسا ایک ایٹوپا ری سے ریٹینال ہوتا ہے جو بیٹامین اے کا نام ہوتا ہے آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں بیٹامین اے اس کا صحیح ہے بیٹامین سی کی کمی سے ہونے علا روگ اسکر بھی ہوتا ہے آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کسی پرانی کی گیانیندریاں اسے صحیحتہ پردان کرتی ہیں کس چیز میں تو آپ لگائیں گے وہ دیپن کے پتی انکریہ کرنے میں کولم بن کو کولم ٹو کے ساتھ سمیلت کیجئے تو آپ لگا دیجئے بن فپٹی بن ہے اس کا لگا دیں گے ہم ڈی والا بکل بگائی ہے سی اے بی ڈی پہلے کا سی رنگ برم ٹھیک ہے کا فنجائی اے سی اے ملیریا کا لگائی ہے پروٹو جوہ بی کولیرا کا لگائی ہے گیکٹیریہ اور ڈی اینیمیہ لوہے کی کمی ٹھیک ہے نیون میں سے کون عملیہ ورشہ کا کارک ہوتا ہے تو عملیہ ورشہ کا کارک ہوتا ہے پودھوں میں بکاس کاماپن کس سے کیا جاتا ہے جو پودھوں کا بکاس ہے وہ کس سے ناپا جاتا ہے تو کرسکو گراف سے ناپا جاتا ہے کونسا بلیڈ گروپ یونیورسل ڈونر ہوتا ہے یعنی یہ کونسا گروپ ہے جو سب کو دے سکتا ہے جل کو کلورین سے عبقرت کیا جاتا ہے تو کیٹانو نسٹ ہوجاتا ہے نیون میں سے کونسا سگند کارک آئل آف بینٹر گرین کے نام سے جانا جاتا ہے نیون میں سے کسمیں آدیش اور بکلب کی سوچی ہوتی ہے نمی میں سے قسمِ عادش اور بیکلب کی سوچی ہوتی تو مینی عبار پہ ہوتی ہے چمکی ایک گالک گھنٹو کی اکائی کیا ہے چمکی ایک گالک گھنٹو کی اکائی ٹیسلا ہوتی ہے کون سا استن پرانی اڑن نومڑی کے روپ میں جانا جاتا ہے کون سا استن پرانی اڑن نومڑی کے روپ میں جانا جاتا ہے تو چمگادڑ بولیں گے آپ پرتیچ دھارہ کی عابرتی کتنی ہوتی ہے پتیچ والے کی سونے ہرٹس ہوتی ہے اور جو ہمارے گھروں میں لائٹ آتی ہے اس کی ہوتی ہے پچاس ہٹ نمن میں سے کون سا جنک کا ایک ایسک ہے اگر ہم لوگ جنک کے ایسک جہاں سے دھاتوں کو نکالا جاتا ہے تو اس فیلے رائٹ جنک کا ایسک ہے اور بھی ہوتے ہیں اس کے جیسے ہم لوگ اگر بات کریں جنک کی تو جنک کائٹ ہوتا ہے جنک بلینڈ ہوتا ہے کہلہ مین ہوتا ہے بہت سارے ہوتے ہیں نمن میں سے کون سا ایک انٹرنیٹ پروٹوکال ہے تو اگر انٹرنیٹ پروٹوکال کی بات کریں تو ٹرانس میسر کنٹرول پروٹوکال ٹی سی پی فلو دان کی ادھیان کو جو باغوانی کی ایک ساکہ ہے کس نام سے جانا جاتا ہے فلکرسی بگیانوں سے کہتے ہیں دیکھیں سارے آئے ہوئے کوششن ہے خسرا کے اپچار کے لیے استعمال کیے جانے والے ٹی کے کا نام کیا ہے تو یہ نام ہے ایم ایم آر یہ یو پی ایس آئی 2017 میں آیا ہے نمی میں سے قسمیں بیٹامین ای کی بھرپور ماترہ پائی جاتی ہے تو یہ ہے ایوکاڈو ٹھیک ہے تو یہ پورے ڈرگ بگ ہم نوہوں نے ڈیر سو سے 165 کے قریب کوشن کور کر دیا اور اس میں آپ کی پوری بگیان جو ہے سامانے بگیان وہ کور کر دی گئی ہے پھر بھی اگر آپ کو دکھت ہے کوئی سمسیہ ہو رہی ہے تو آپ ہماری اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس نام سے چینل ہے اسی نام سے اپلیکیشن ہے وہاں پہ آپ کو چیٹ سپورٹ مل جائے گا آپ اپنی سمسیہ بتا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو ویڈیو دے دی جائے گی وہاں پہ کورسز بھی ایویلیبل ہیں آپ جا کے خرید سکتے ہیں فیلال ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بارت دھنیوال